بجلی کی بچت کا پلان پنجاب حکومت نے رات نو بجے بازار بند کرنے کا کر دیا اعلان بڑے شہروں میں کل سے رات نو بجے بازار بند ہو جائیں گے شاہدی ہالس دس بجے اور ریسٹورنس ساڑھے گیارہ بجے بند ہوں گے فارمیسی اور پیپر اور پنس کو استثناء حاصل ہوگا پنجاب میں بجلی بچت پلان پر کل سے عمل درامت کرنے کی منظوری نوٹفیکیشن جاری سہباز ترکار پھر عوام پر بجلی گرانے کو تیار بجلی کی قیمت میں سات روپے چھانوے پیسے اضافر کا امکان مئی کی مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں درخواست دائر نیپرا ستائی جنو کو درخواست پر سمات کرے گی قیمت سن کر جنوبی پنجاب کے عوام کا پارہائی ہو گیا ریل کی سواری پڑے گی جے پرباری پیٹرولیو مسنوات کی قیمتیں بڑھتے ہی ٹرین کرائیوں میں مزید اضافہ مسافر ٹرین کے کرائیوں میں پانچ جبکہ مالگاڑیوں کے کرائیوں میں دس فیصد اضافہ اطلاع کے کس جون سے ہوگا چودہ جون کو بھی مسافر ٹرینوں کے کرائیوں میں دس جبکہ مالگاڑیوں کے کرائیوں میں پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا تھا پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہے کہ آفٹر شاک سینٹری کی اشیاں بھی مہنگی ہو گئیں واش بیسن فلش اور ٹوٹیوں سمیتھ ہر چیز مہنگی ہو گئی واش بیسن کی قیمتوں میں ایک ہزار روپے کا اضافہ دو ہزار روپے والا بیسن تین ہزار روپے کا ہو گیا فلش کی قیمتوں میں چار سو سے پانچ سو روپے کا اضافہ پانی کی تنکی کا پلاسٹک نبی روپے کلو مہنگا ہو گیا سن کر سونے کے دام خانوں کو ہاتھ لگانے لگے ڈی جی خان کے عوام سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر فیطولہ سونہ ایک لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا سونے کی قیمت میں اضافہ سے ایک کاروپار ٹھک دکانتار پریشان سربراہ عوامی راز پارٹی جمشید دستی رشتہ از دواز میں بند کر پساور کے مقامی حال میں جمشید دستی کی شادی کی تقریب سسرالیوں کی جانت سے براتیوں کا استقبال جمشید دستی کے دوستوں کا سرائی کی گانوں پر رکس جمشید دستی کی برات صبح نو بجے مظفرگر سے روانہ ہوئی تھی جالے متوالے اور کھلاڑی کر رہے ہیں زمنی انتہابات کی بھرپور تیاری ملتان صبح ہلکہ دوستو سترہ میز زمنی الیکشن زین قریشی نے ہلکے میں موٹر سائیکل پر انتہا بھی مہم شروع کر دی موٹر سائیکل پر رنگیل پور آمد ہلکے کی عوام زین قریشی کو موٹر سائیکل پر دیکھ کر حیرت میں مبتلا لیا پی پی دو سو بیاسی کا میدان لیگی رہنما اجازت احمد گل کا آزاد امیدوار ملک ریاض کی حمایت کا ایران زلی جنرل سیکرٹری مسلم لائرز بنگ اسلم منہ بھی سپورٹرز میں شامل دویجنل صدر مسلم لیگ نون مہر اجازت چلانا کہتے ہیں مسلم لیگ نون بھرپور کا امیابی حاصل کرے گی ادھر پی ٹی آئی امیدوار کیسر عباس مقسی نے جو کاظم غلامنڈی میں الیکشن آفس کا افتتاہ کر دیا ملک نیاز جکھڑ پی ٹی آئی صدر باور کھتران سمیت مقامی قائدین کی شرکت پی پی 288 ایٹی جی خان آمنے سامنے ہوں گے سردار عبدالقادر خان اور سردار سیفردین خان مسلم لیگ نون کا سردار عبدالقادر خان خوصہ کو ٹکٹ جاری پی ٹی آئی سردار سیفردین خان خوصہ کو ٹکٹ دے چکی ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع بارش آئی مسائل بھی ساتھ لائی ملتان میں چودہ فیڈرز ٹریپ کر گئے رحمان پورا میں کئی گھنٹے بجلی غائب رہی علاقہ مکینوں کا لوڈ شردنگ کے خلاف رہتے جات بارش سے واسعہ ملتان کی کارکردگی کا پول بھی کھل گیا ملتان تیرہ غائب لوڈ پر بیس فٹ چوڑا شگا فور نہ کیا جا سکا مظفر گھڑ کے گنجان آباد عراقوں میں بھی جگہ جگہ پانی جمع لوٹران بستی ملوک شہر کی سڑکیں ندی نالے کی شکل اختیار کر گئیں جب انتظامیہ نے کیا پریشان تو کسانوں پر قدرت ہوئی مہربان دیزل مہنگا ہونے اور نہری پانی نہ ملنے سے پریشان کاسکار بارش ہونے پر خوش ذریعی ماہلین کے مطابق بارش ہونے سے ایک اپاس میں پانی کی کمی دور ہو جائے گی خدا خدا کر کے لیاقت پر نہر میں پانی آ گیا مگر وہ بھی چھوڑی ہونے لگا بعض سر کاسکاروں نے باسیہ میں موگے توڑ ڈالے پیل کے کاسکار ٹوٹے موگے خود بند کرنے میں نہر میں گوٹ پڑے کہتے ہیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے زمینیں بنجر ہو رہی ہیں چوک سروز شہید میں کارڈ ڈیلرز کی منمانیاں اور بدمانسیاں کاسکار پر تشتد کسانوں کا کارڈ ڈیلرز کے خلاف احتجاج اسسٹنٹ کمیشنر کے پاس پہنسکا اے سی نئیم بشیر کی ڈیلرز کو انیس سو پچاس میں خاطر افت کرنے کی ہدایت مینزیر انکنسپورٹ پروگرام نے خواتین کو کیا خوار مستحقین کے لیے پیسوں کا حصول ہو گیا دستوار لائیہ میں بنائے گئے ریجسٹریشن آفس میں خواتین کی لمبی کتاریں شدید گرمی میں پینے کے پانی کی ادم دستیابی سے خواتین پریشان فیلٹریشن پلانٹ بند نایاب ہو گیا صاف پانی میں اچرنوں کی ابرام کی ہے یہ پرانی کہانی نواح علاقے چون سچ پندرائیل کا فیلٹریشن پلانٹ دو سال سے بند فیلٹریشن پلانٹ کی بندش پر رہل علاقہ اثر آپ کا احتجاہ سہریوں پالہ حکام سے فیلٹریشن پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ تجاوزات ہٹائیں ورنہ کاروائی کے لیے تیار ہو جائیں خانپر میں تازروں کو تجاوزات ہٹانے کے لیے دس دن کی بحلت انتظامی کی تجاوزات کے خاتمے کے لیے تازروں سے میٹنگ اسسٹنٹ کمیسن کا کہنا ہے تجاوزات کا خاتمانہ ہوا تو کریک ڈاؤن ہوگا صدر انجمن تاجران کی تجاوزات ختم کر کے صفائی کا کام کرانے کی ایک اندہانی رحیم یار خان میں مستقبل کے میماروں کو تعلیم دینے والے اسازہ کے لیے خوش خبری پروموشنز اور تبادلوں کے منتظر اسازہ کے لیے آن لائن ٹرانسفر ایب متعارف اسازہ دس سے تیس زون تک تبادلوں اور پروموشنز کے لیے پلائے کر سکیں گے میانچرنوں کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ٹراما سنٹر کا منصوبہ پایا تکمیل کے قریب پہنچ گیا رپٹی کمیسنر شاہد فریق کا پروجیک معینے کے دوران کام جلد نپٹانے کا حکم مسینری اور دیگر سامان کی خلیداری کے لیے پروسس جلد مکمل کرنے کی ہدایت رپٹی کمیسنر کا تلمبہ میں جاری ترکیاتی منصوبوں کا بھی معینہ ریسکیو آر ایس سی اور سڑک کے تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت سپورٹس گراؤن ملتان کے جمنیزیم کی رونکیں دوبالہ رینکنگ چیمپینشپ کے لیے کھلاڑیوں کی پریکٹس اور ایکسرسائز کھلاڑیوں نے کہا کہ رینکنگ چیمپینشپ دو سے چھ جولائی تک بہاول پر میں ہوگی ٹرائلز میں ملتان کی ٹیمیں سیلیکٹ ہو گئی ہیں اور باور تھیٹر ملتان بنا تفریق کا سامان تھیٹر میں میزیکل کامیڈی ڈراما میلا کوڑیاں دا جھاری ملتان کی معروف ادھاکارہ نرگس خان کی پرفارمس ادھاکارہ نرگس نے کہا کہ شہرین سے ملنے والی محبت ناقابل فراموش ہے شہرین کے لیے نیا آئیٹم سانگ تیار کیا ہے موسیقی